اور پاکستان اور ملیشیا نے مسلم امہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے وزیراعظم عمران خان اور ملیشیا وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کی ملاقات میں دفاعی تعاون بڑھانے سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادل خیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان اور ملیشیا وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کے درمیان پہلے وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے جس میں تجارت سرمایہ کاری سنت دفاع اور مختلف شعبوں پر بات چیت کی گئی بادزہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی جس میں مسلم امہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے ملاقات کے بعد مشتر کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملیشن وزیراعظم مہاتیر محمد نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان سے باہمی تعاون سے مطالق جامع مذاکرات ہوئے جس میں دفاع اور تعلیم کے میدانوں میں بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے اس کے علاوہ تجارتی رکاوٹوں کو دور کر کے باہمی تجارت پر اتفاق کیا گیا اس موقع پر وزیراعظم امران خان نے مقبوضہ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہ ماہ سے مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی ہے وعدے کی صورتحال انتہائی سنگین ہے کشمیر کو اثر پاکستان کو سپورٹ کرنے پر بھارت ملیشیا کو دھمکی دے رہا ہے امران خان کا کہنا تھا کہ اسلام کا حقیقی تشکو سجاگر کرنے کے لیے پاکستانوں اور ملیشیا مل کر کام کر رہے ہیں سکس مونتوں کو سکمیر دنیا کیا اس کی وجہ نیے پاکستان کی ہے اور اس کے طور پرمینکٹر کے لیے پاکستان کو رہا براغیا ہے اور کہ آپ کو کوئی حاصل ہو اور کہاں یہ براغیر کرسکتا ہے مجھے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان آپ کو بہت سے شکریہ بری کچھا لیے پر دبراہ ہمارے کونگروں سے ہمارے گھر ہیں پاکستان سے ایک بیشنی سے، ہمارے گاں فکستانے والا ہے امام کیا موسیقی